تحریک انصاف کی حکومت نے آئی ایم ایف سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا ہے وزیراعظم عمران خان نے فوری طور پر آئی ایم ایف سے مذاکرات کی ہدایت کی تو تو سابق وزیر خارجہ خواجہ آصف نے اس پر رد عمل ظاہر کیا خواجہ آصف نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خودکشی کر لو لیکن اس کے لیے بھی شرم و حیاء کی ضرورت ہوتی ہے خواجہ آصف کا یہ جملہ تب بھی مشہور ہوا تھا جب تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی بائیکارٹ ختم کرنے کے بعد اسمبلی واپس آئے تھے اروج خالی 25 نیوز اسلام آباد